دوستہ میں عزل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا شاروخ خان کی تعریف کرنے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے اور اب اس میں ایک اور نام جڑ گیا ہے جس نے شاروخ خان کے بارے میں بہت بڑا راز سامنے لائے آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ شاروخ کیسی موت مننا چاہتے ہیں اس شخص کا نام ہے ایکٹر اور بھاچپا سانسر روی کشن روی کشن تیرے نام میں جو چوٹی بنیتے بھوچپوری کلاکار سبھی جانتے ہوں گے صاحب روی کشن نے شاروخ خان کے ساتھ جب فلم میں کام کیا تھا انہوں نے شاروخ خان کے بارے میں کیا فیل کیا انہوں نے شاروخ کی شان میں کیا تعریفیں کی ہیں اس کے بارے میں ایک انٹرویو سے نکل کر کچھ خبریں سامنے آئیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شاروخ خان میں پھر سے کہہ رہا ہوں کیسی موت مننا چاہتے ہیں ہم درہا سنیے گا دیان سے دراصل روی کشن نے شاروخ خان کے ساتھ ایک فلم آئی تھی آرمی اس میں کام کیا تھا یہ بہت پہلے شاروخ کے شروعاتی دنوں میں آئی تھی اس میں شاروخ کا بھی کمرول تھا مین جو مین اس لیڈ کیریکٹر تھا یا لیڈ ایکٹر تھا اس فلم کا وہ شری دیوی جی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے شری دیوی کے جو پوری ٹیم تھی اس میں روی کشن بھی تھے روی کشن نے بتایا کہ شاروخ خان جب آرمی فلم میں کام کر رہے تھے تو ایک دن شوٹنگ پر ان کو ایک سو تین سے ایک سو چار ڈگری بخار تھا شری دیوی کے ساتھ انہیں گانہ شوٹ کرنا تھا شاروخ خان اس میں لیڈ نہیں تھے اس فلم میں کیونکہ شری دیوی لیڈ بھومکہ میں تھی پھر بھی طبیعت خراب ہونے کے بعد وہ سیٹ پر آ کر بیگتے تھے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور بھوک دیکھتی تھی روی کشن نے کہا کہ میں نے اکشہ اور شاروخ کی آنکھوں سے کرو یا مرو والی بات دیکھی یہاں وہ اکشہ کمار کی بھی تعریف کرتے ہیں وہ انجان موت نہیں مرنا چاہتے آیا دھرتی پہ کچھ کارن سے جب عیشور نے اتنی شکتیاں دی ہیں تو انجان موت نہیں چاہیے مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ شاروخ انجان موت نہیں مرنا چاہتے کچھ کرتے ہوئے جانا چاہتے ہیں وہ ان کے اندر وہ جو جذبہ ہے نا جو انہیں چین نہیں لینے دیتا جو انہیں بے چین نہیں رکھنے بے چین رکھتا ہے وہی ان کی کامیابی کی وجہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہے کہ جب مروں گا تو دیش دنیا جانے کی ایسی موت تو ہونی چاہیے روی کشن نے کہا کہ یہ چیز ان سے سیکھی ہے یعنی شاروخان سے روی کشن نے یہ سیکھا ہے کہ تب تک لڑتے رہو تب تک سنگھرش کرتے رہو اور تب تک آگے بڑھتے رہو جب تک کامیابی خود آ کر تمہارے قدم نہ چوم لے اور ہار کبھی مارنا نہیں کیونکہ ہار موت سے بھی بتر ہے روی کشن نے یہ بھی کہا کہ ہندی سینیما شباب پر ہے فلمیں چل رہی ہیں اور یہ اچھا سندیش ہے ایک وقت ایسا تھا کہ روی کشن کی کچھ پیسے پروڈیوسرز مال لیتے تھے آج روی کشن بھی بہت اچھے کلاکار بھی ہیں ساتھی بہاشپا کے سانسد بھی ہیں انہوں نے جو راز جو حقیقت شاروخان کے بارے میں بتائی انہیں بھی بتائی روی کشن کی فلمیں بھی اچھی ہوتی ہیں شاروخان کی فلموں کا تو کیا کہنا اب سبھی کو ڈنکی کا انتظار ہے سلام جائے